موسیقی یہ کسی یوتھ کی نہیں شانتی کے دنوں کی تصویریں ہیں دوسرے مہا یوتھ کے بعد کی پیریاں وشو کے بھاوی ناغرک ہونہار یوک اور سکمار کشور آج دنیا بھر میں آگزن دنگے اور توڑ پھوڑ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کچھ دنوں سے ہمارے بھارت میں بھی ایسی کھٹنائیں کھٹنے لگی ہیں اور اسی لیے پسیدھ بیچارک ڈاکٹر گجینڈر گڑکر نے یہ جہتاب نہیں دی ہے اگر آپ نے انسا تھی اگر اس بات پر ہم نے آج غور نہ کیا تو پیر چی؟ کچھ ڈاکٹر گگی ڈاکٹر کچھ ڈاکٹر کچھ ڈاکٹر کچھ سدائیار رکھے تولارام بھاگل پوری کے کلپی کے سوائی لہ لہ بابوہ جو ایک بار کھا گوا سدا کے لیے گاہا گھا گوا کائے بابوہ میکھا نا بہت بابوہ جو تولارام جی کے دوی روپی آٹھا نا ایسا کھل نہیں کھلا ہوگا ایسا کھلا ہوگا ایسا کھلا ہوگا ایسا کھلا ہوگا ایسا کھلا ہوگا مارو 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 کیا بات ہے صاحب ارے آج کل کے لڑکوں کو بات کی ضرورت ہوتی ہے ایسا کھلا ہوگا ایسا کھلا ہوگا مارو مارو ایسا کھلا ہوگا ایسا کھلا ہوگا ایسا کھلا ہوگا ہم تو وہ جیوانے ہم تو وہ جیوانے ہم تو ہے وہ بادل جو صدا ہی چنچل پوچھتے مگر نہیں دشاں کبھی جہر گہر آتے سوریا کو چھپاتے یا سجا چ چاندنی نشاں کبھی اندر دنش رکھیں کبھی کلل کے دھانے من جو کہے وہی کرے ہم تو وہ جیوانے ہم تو وہ جیوانے ہم تو وہ جیوانے ہم تو وہ جیوانے کبھی کوئی بھلا کہے چاہے کوئی برانے من دو کہے وہی کرے ہم تو وہ دیمانے ہم تو وہ دیمانے ایک کام کریں گے بربیر اور کشن کو پیرے پر کھا کر دیں گے اگر کوئی آئے تو مالوں پڑے گا ٹھیک ہے سمجھ گیا کوئی بھی آتا دکھائی جائے تو دو سٹیٹی مار دینا چلو 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 ارے گوپا تو وہاں کا چڑ گیا یہاں تو بڑے بڑے آم ہے جڑ لے مینا آج کیوں آ چڑ لے آشتا آج کیوں 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 fysin دیکھیں آج کیوں آج کیوں موسیقی 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 جی بھر کچھلا دیتا ہے جا کچھ مٹھائی لیاؤں مٹھائی ان کے لیے ہاں ہاں پہلی بار آئے ہیں ان کا مو مٹھا نہیں کراؤگے یہ ملہم تبھی دے دوں گا دو ایک بار پھر لگا لینا اچھا ہو جائے گا تمہارا نام کیا ہے اوم پرکاش اور تمہارا ویجائے گمار بیٹھو بیٹھو یہ تمہارے ساتھی لوگ کیسے تھے جو دوم دونے کو چھوڑ کر بھاگ گئے جی وہ بندوق بندوق لاؤ 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 دکھو اچھا اچھا عام توڑ کر دیں اور ہم کیا ہوں گے حضور ان لوگوں نے اتنے عام گرائے کہ ہم مہینوں کھائیں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو order is order جاؤ ارے تمہ کیوں رک لیا لو لو اس عمر میں مٹھائی کا اپمان نہیں کرتے لو 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 یہ آئی اوپر گوپال رہتا ہے اچھا تم لوگ یہیں چھوڑ کر دیں نہیں نہیں ہمیں بھاڑ کر رہے چلو چندر تمہارا ہی نام گوپال جی کہیے لو یہ آم تم لوگ میرے بعد میں چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑ کر رہے تھے میں نے سوچا ہوا پڑے پڑے کیا ہوں گے تم لوگوں کو اتنے اچھے لگتے ہیں تم ہی لوگوں میں بھاڑ کر لوگ سمارے اور دکھو تو آئندہ پھر کبھی آمتھانی بن جی کریں میرے پاس چاہے ہیں میں مامی سے تو بات ہوں گا ہاں ہاں تم ساتھ کہہ رہے ہو جھوٹ ہو کہ بھی نہیں بولتا وہ آدھت ہی نہیں ڈالی ہے میں نے اچھا جہاں جانتے ہیں شریش ہمیشہ اپنے کلاس میں پاس جاتے ہیں آج تک کمی سکر نہیں آئے یہ تو بڑی اچھی بات ہے ییس آج 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 بھی پتا چل جائے گا تم آم کھا رہے ہو ڈیڈی بھی آم کھلانے کے لیے ہاتھ میں چھڑی لے کر تمہیں بولا رہے ہیں یہ یو مر گیا اے رامو اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ لالی تجھے ایسی ڈرہ رہی ہے ڈرتا کیوں ہے جانا جاؤں جانا تو ہی تو سب کا دماغ خراب کرتا ہے خود تو کسی کی مانتا نہیں اور دوسری کو بھی ویسا بنانا چاہتا ہے زیادہ بھگو مت کر لے یہ پلیٹ لے جا میں بھگو کرتی ہوں سبھی تو تیری بھرائے کرتے تجھے شرم نہیں آتی مجھے جوڑی بھرائے سن کر شرم کیوں آئے گی اوہ اوہ دونیا میں تو ہی تو ایک ستیوادی ہے نا تو یہاں جاتی ہے یا نہیں کیوں مارے گا کیا جانا مجھے لڑکیوں سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا آم چور کہیں کا مریاں گا یہ ہیں تیر آنے کوا آسرا دیر ہوگا تم تو روزی دیر کرتے ہو مجھے کتنی بھوک لگاتی مجھے تو نین بھی آنے لگتی مجھے بھی بھوک بہت لگی ہے کھانا دو لاؤ کھانا ہاں وہ آم رکھے آج انہیں سے پیل پر لو کون سرام اس ٹیبل پر رکھے ہیں کیوں تیرے ہی توڑے ہوئے ہیں کون دے گیا چند کے بنگلے میں تو آم توڑنے گیا تھا کوئی ڈاکٹر صاحب ہے وہ دے گیا چی 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 چوری کرنے لگا ہے چوری گئی تھا چار آم توڑنے تکا چوری ہو گئی اور پھر میں ایکیرا تھوڑی تھا گوپال تھا سریشتہ سبھی تو تھے میں سب کی بات نہیں جانتے سب کھائی میں کودیں گے تو تو بھی کود پڑے گا کیا آنکھ کھول کر سامنے دیکھے گا نہیں وہ تو بیچارے بھلے آدمی ہیں ورنہ اور کوئی ہوتا تو تم لوگ کو پکڑ کے بند کروا دیتا اور پھر لوگ کہتا ہے کہ مابا اپنے چوری کرنا سکھا رہا سنو اگر تم لوگ اسی طرح اپنے منمانی کرتے رہنا تو میں کسی دن اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤں گے اور کوئے میں کتا کر اپنے جان دے دوں گی سمجھے اپنے پرسط نہیں ہے پھر ہونا بولا ایک 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 دیکھیں نا حضور یہ لڑکا دبردستی اندر بھوسایا اچھا اچھا تمہیں یہ باہر جاؤ یہ لیجے آپ اپنے آپ اپنے پاس ہی رکھئے جن کے لیے آپ گھر چھے تمہارا ہی نام رامو ہے کیا ہاں میں شکایت کرنے نہیں گیا تھا اور نہیں تو کیا اوپر سے بنمن ساتھ دکھانے کے لیے آم دیا ہے تم مجھے غلط سمجھ رہے رامو میں ٹھیک ہی سمجھ رہا ہوں مجھے ایک ہی دن میں پتا چل گیا کہ آپ کیا چیز ہیں مگر اتنا یاد رکھئے گا ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہم سے بھیڑیں گے تو ہوں گا اچھا ہاں اگر ہم سے دشمن نہیں کریں گے تو یہاں زیادہ دن یہاں ٹک نہیں سکیں گے لگتا ہے تم ہی یہاں کے گورنر ہو میں کیا ہوں کیا نہیں ہے آپ سب جان جائیں گے تم لوگوں کو جان کر مجھے خوشی ہی ہوگی یہ مزا کی بات نہیں رکھتے صاحب میں جو کہتا ہوں گر کے دکھا سکتا ہوں نہیں مانیں گے تو پشت آئیں گے دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا دیکھا رہا صاحب آج کل کے لڑکے چکنے بکتمیز ہو گئے ہیں دن پا دن بگڑ کے چلے جا رہے ہیں دھوے اس میں لڑکوں کا کیا قصور ہے قصور تو ہمارا ہے ہمارا؟ میں نے انہیں نزدیک سے دیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے گھر گھر میں جا کا دیکھ سن کر مجھے بار بار یہ منسس ہوا آج کل کہیں گھر نہیں ہے گھر نہیں ہے؟ ہاں اچھا تھے جو آرے ہیں کرکیاں ہیں فرنیچرز ہیں مگر یہ سب تو خوٹل میں بھی ملتے ہیں میں ہی جسے گھر کہتا ہوں وہ تو کچھ اور ہے وہ بھابناہ وہ لگاہ وہ باتاورن وہ بندھن کہا ہے زیادہ تر گھروں میں وہ ماں ہی نہیں ہے جو اس بندھن کو قائم رکھے ماں نہیں ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں بڑا لگے تو معاف کرنا لیکن بات میں چھیکی کہہ رہا ہوں اکثر آزکل کی عورتیں اپنے پتی کی سنگینی دوست مددگار یہ سب کچھ بن جاتی ہیں مگر بچوں کی ماں نہیں بن پاتی ورنہ یہ سمسہ ہی پیدا نہ ہوتی دوبے رامو کو دیکھ کر مجھے اپنا عشوک یاد آگیا یہ بھی ایسے ہی نیڈر تھا زیددی تھا دیکھا؟ ہاں لگتا ہمارے لئے گھڑے پھر؟ کیا کرے گھر لڑ چلے؟ گھر؟ نہیں میں آگے بڑھتا ہوں جو ہوگا دیکھا جائیں گا ٹھیک ہے چلو کیوں گوپال؟ گوپال پھور سگا باز میں آج تیری کلیا نہیں لوں گا مار مک گوپال چلات ہمارے بیگاری لوگوں کو سبق کئیسے ملے گا؟ چھوڑ دے خالیوں لوگ مافی مانگ لیں گے پا آہ مافی مانگ لیں گے اومین تجھے مافی مانگ نہیں پڑے گی پہلے میری بات کا جواب دو میں اسے مافی نہیں ماؤں گا مافی نہیں ماؤں گا؟ اومین آپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مت کرو ہاں 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 دبا مانے آج دے دے دا ہوں لیکن تمہارے سینے کا ایک سر کو یہ ایک سر کیا ہوتی ہے؟ یعنی فوٹو نکالنا پڑے گا تم ایسے کرو کل صبر دس بجے میرے ہی آجا میں ہاں تم جل رہ باٹو میں آجا ہوں موسیقا مریض ہے دیکھ لو دوستوں نے بھیجے ہیں ہلاس کرانے کے لئے سمجھ کیا یہ سب انہیں شیطانوں کی کارستانی ہے سورت سے ہم جوکر جی چال سجونی وکر جی سورت سے ہم جوکر جی چال سجونی وکر جی نہیں کلکٹر نہیں مینسٹر پھر ہم کیا ہے ہو پھر ہم کیا ہے میسٹر جی پھر ہم کیا ہے میسٹر جی چوڑ بزار کا چشمہ اپنا چین کا سٹسس کو تیمبکٹو کا تھرما میتر ہے اُدھار کا ٹوپ گاجر سنگ ٹماٹر جی پندر سنگ کلندر جی نہیں کلکٹر نہیں مینسٹر پھر ہم کیا ہے ہاں پھر ہم کیا ہے میسٹر جی پھر ہم کیا ہے میسٹر جی موسیقی لگے ہمارا ایک انجیکشن گدھے میں بدلے گھوڑا مرہم پٹی ہم جو کر دے پھنسی ہو جائے پھوڑا مرہم پٹی ہم جو کر دے پھنسی ہو جائے پھوڑا سو ڈگری ٹیمپریچر جی چار سو بیس ہے پریشر جی نہیں کلکٹر نہیں مینسٹر پھر ہم کیا ہے ہاں پھر ہم کیا ہے میسٹر جی پھر ہم کیا ہے میسٹر جی ڈاپٹر ڈاپٹر پیس ہماری اتنی روگی بینہ موت مر جائے دونا پوٹے اس کی آ کر آنکھ جو ہمیں دکھائے مکھی مار پٹیچر جی لگے فلم کے پوسٹر جی نہیں کلکٹر نہیں مینسٹر پھر ہم کیا ہے ہاں پھر ہم کیا ہے میسٹر جی پھر ہم کیا ہے میسٹر جی ڈاپٹر 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 ہمیں تعریف کر رہے ہیں کیوں نہیں دیماغ تو دیکھو مزاج مزاج میں کتنا اچھا گھنا بنا لیا تم کبھی تعلیق سکتاو دو لائن بلکل لائن بلکل لائن تو جا پیرت کرو پیرت کرو تو بس جا جا ابھی تک گوپل نہیں آ رہا ہے دیکھ 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 شاید کوئی آ رہا ہے کیا ہوا گوپل نہیں آیا میں تو بہت سکرل کیا اور وہ نکلے نہیں دیر ہونے سے اس لیے چلا آیا سوچا کہ آ بھی کیا ہوگا یہاں تو نہیں آیا در گیا ہوگا ہاں در گیا ہوگا تو پھر پھر کیا جا مرگانہ ہوگا تو کیا ہاں صدرانہ ہوگا آپ پروگرام پورا کریں گے تو پھر چلو دیر کسی ہے ہاں چلو مگر بڑا ہم دیر ہے رہے اپنے پاس تارس تو ہے تجھے ڈر لگتا ہے کیا نہیں نہیں اس میں در نہیں کیا ہواد ہے چلو چلو میرے دروازہ اور کھڑکی بند کر دے تو اتر جا چلو 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 موسیقی بنی کربی stemان کی تعلقید نگیز میکنی کربید جن این کربید چوب نяс دی وان کربید کر دuşสcipher کہا جس که یہ تو رب بھر کا پائپ ہے نل بھی ہوگا ہاں چلو دیکھیں نل کی طرح ملا ارے پانی یہ لے چچل لر تو یہاں ہی ٹھے ہم یہ پائپ کھلکے کے پاس لے جاتے ہیں جب میں سیتی ماروں گا تو ٹوٹی کھول دینا چلو موسیقی 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 ملنے ہو جل ایسا جان بڑھتا ہے کوئی ڈاکوہ بھومی ہو جلو جلو دیکھتا ہو جلو جلو دروازہ باہر سے بانے جلو بچھاو رہتا جلو ملنے ہو جلو پورا بگی چاو کر دے بجور میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا یہ وہی شیطان لوگوں کا کام ہے اگر وہ رات کے ایک یا دو بجے باہر لیا تو آپ کو کیسے بجے 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 بچے بجے بچے بجے بجے اب کو بجے بگوان کا صرف ہے ملکل سیدھا 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 کیوں کیا پیچ دیکھا اس میں آپ نے آپ کو معلوم ہے آپ کا لڑکا اور ملکلوں کے ساتھ بیڑ کر میڑیا پیتا ہے آپ نے اپنے لڑکے کی کرتوز دیکھی ہے گنڈوں پدماسوں کے ساتھ کھیلتا ہے ایک دم آوارا ہے آوارا اور آپ کا لڑکا ملکل بندر ہے آپ کا لڑکا ایک دم چھنڈر ہے چھنڈر چھنڈر بندر کی بات چھوڑو کیوں جو دیکھو سمگلر کو سمگلر بول دیا تو کیا بری بات ہو گئی کالا بزار کرنے والے کو کالا بزاری بول دیا تو کونسی بڑی بات ہو گئی کالا بزاریا نا چھنڈر چھنڈر آپ لوگ کی باتیں سنتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچے کو بہت زیادہ پیار کریں بچے ہمارے ہیں تو پیار نہیں کریں یہ پیار دیکھ کر یاد آگیا کسی اور کو بھی اپنے بچے سے اسے ہی پیار کریں کس کو بات مازی وہ کان جی بچے گھانی تو یہ کہانی آپ لوگ کو بتائی دیتا کہ شراغ کی بن گیا چھوٹی 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 چھوڑیوں سے قتل بھی کرنے لگا ہاں آخر دیکھتے وہ پکڑا گیا اس کو فانسی کی سزا ہوگی تب بھوبر نے کہا مجھے موسی کے پاس لے چلو میں موسی کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ موسی کے پاس گیا اور موسی کے کان میں کچھ کہنے کے بجائے موسی کا کان کٹ لیا تب بھوبر نے کہا موسی جب میں چھوٹا تھا اس وقت اگر اس کان سے لوگوں کی بات سن لیتی تو نہ تمہارا کان کٹتا نہ مجھے فانسی کی سزا ہوگی مگر یہ کہانی ہمیں سنانے کا مطلب میرا مطلب ہے آپ لوگ بھوبر کی موسی مطلب نہیں اور باقی آپ لوگ تو خود ہی سمجھ لیں گے اچھو نمستے جب آدمی کہانی سنا گے چلا گے پاگل ہے پاگل پاگل تو کیسے ہیں مگر یہ کار ہے تمہارے لیے تمہارے لیے ہے ابھی دیکھ لیں گے دیکھا موسیقی موسیقی ملکی دیکھتا ہے مارو مارو ملکی دیکھتا ہے ملکی دیکھتا ہے جا 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 ملکی دیکھتا ہے چھوٹ تو نہیں لگی لگا نہیں بیٹھا میں چلا جاؤں گا بگوان تمہارا بلا کو پھر اور کسی کے یہاں بھی گیا تھا سریش کے بابو جی تو سننے والے نہیں وہ اپنا سا مو لے کر واپس لوڈ گیا بچو ڈیسی آری کیا بات ہے دیکھتا ہے مجھے کیا ہو لوگ رہے یہ یہ تو کیوں نہیں آتا گوپا نہیں آسکا کیوں کیا ہوا تھا تو جرے کرے گا مجھے کہا تو نہیں آسکا اس میں جرے کی کیا بات ہے سب لوگ آئے تھے تو نہیں آتا یہی تو پوچھا نہیں بتاتا تو آج کل خود دیکھ گوپا تو کام کام بگر رہے ایک تو غلطی تیری ہے تو نے آنے کا بادہ کیا تھا میں کسی کی مردی بیند چلتا سمجھے سنو بھائیا سنو مٹھائی کھو گے مٹھائی مٹھائی کہاں دوکتر کے ہاں آج اس نے بستی کے سب بچوں کو بلوایا سب کو مٹھائی کھلائے گا چندال سنگھ ابھی بٹھائی لے کے جا رہا تھا ہم یہ بات ہے ہم لوگوں سب سے الگ کر دینا چاہتا ہے نا اپنا دل بڑھائی گا بڑھواتا ہوگا آو چلو بیکھتے ہیں لو 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 اللہ بڑھواتا Hahaha movimiento صفحہ کہیں بچوں کوCP موسیقی سبارنگنی موسیقی موسیقی خیالی خوارنگنی موسیقی موسیقی ہمارے پیتا جی گھر پر ہے نہیں کب تک آئیں گے پتا نہیں کس میں بات کر رہا ہے کوئی نہیں ماں بہن جی میں ہوں کبتر رکھتا نمستر ڈاکٹر سپ آئیے رامو کے پیتا جی سے کچھ کہنے آیا تھا لیکن وہ تو گھر میں نہیں ہے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات یہ ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو جو کچھ کہنا ہے تمہارے سامنے ہی کہوں گا مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرا کچھ بگڑھنے والا نے آپ جتنی شکرات کرنا ہی کر لیجئے بات کیا ہے رامو کچھ نہیں ماں سچی بات سننے سے گھبرا کر بھاگ کیوں رہے ہو رکو اور سنو میں کیا کہتا ہوں میں کسی کے حکم کا تابیدار نہیں ہوں رامو رامو تو کبھی اسے کچھ کہتا ہی نہیں رامو جی تنیا کر تو ہے نہیں خام خام باؤ خاتا چلو بول کھلے کیوں تو بڑے ہوڑنے ہیں ہاں ہوڑ تو چلا دیکھتا ہوں بول تو چھن چلا چلا ارے شا باک سامو اس کو بالمات دینا بابا پچھر ارے یار اے بھائی لوگ سنو سنو تو کیا ہو بھائی اے بھائی جانے وہ کیا رہا پچھر کریں گے تو ٹیم بنا کر کھیل گے لے سوریش تو چل رہے بکھر ارے یار پچھر میں رکھائی کہ ہی روز کا رونا دونا اور کچھ ہے سوریش تو چل رہے نہیں ایراد جانے دے اور کوئی چل رہے ٹھیک ہے کوئی مجھو میں کھلایا تو ارے تو ناراض کیا ہوتا یار ہم تجھے ہی بچھر بنا رہتے ہیں گنگا مہیا کی قسم میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں سب کو چسی کام اے ایک کامی بازمائی اے فیلان آگیا اے جنگلی کہے کہنے کہنے کہتا رہے ہم چاہر کے ٹوپا نو میں گیدے ہیں ہم ہوں گا ابے حج دو گیا دیکھ میں گرنگ کرتا ہوں بتا میں نے پی ہے اور شرور پیوں گا پیوں گا دیکھ میرے پاس پرمیٹ ہے پرمیٹ دیکھ پرمیٹ ہے پرمیٹ کیوں کیوں کیا ہوں با یہ کس کی نکل کر رہا تھا دیکھ شرابی کی تو سج بولنے کے لئے احمد نہیں ہوتی اے تو پھر بولتا کیوں نہیں میں تیرے باپ کی نکل کر رہا تھا میرے باپو کی نکل کر رہا تھا کر رہا تھا کیا تیرا باپو اس طرح سے نہیں کرتا ہے گپال اے گپال تو مجھے پھر بہت پھر بہت گپال اگر تو مجھے محف نہیں مانگتا میں کسی سے محف نہیں مانگتا اگر تو مجھے محف نہیں چلوں گا اے کس گپال مجھے سے مجھے پڑھ لے دے اے تو گیا نفتے گا سرابی کی بچے ہیں کس سرابی موسیقی 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 کیا؟ 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 هستمקی perpendicular کیا؟ کیا؟ eauوزم ہاں میں نے پیا ہے میں روز ہزار بار پیوں گا میری مرضی میں پیوں گا what's that to you تم کیسے پی سکے بابو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھنا کہ نہیں پیو گے اور پھر پی کر چلیا ہے کیا بابو شاک کون کون ہے وہاں کون ہے کون ہے رامو کیا ہوا تم وہ رو رہے ہو اس سے آپ کو کیا رامو موسیقی 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 ایسا بڑا کیا بھائی بھی شرم ہی آجی ایسا بھائی ایسا بھائی بیس 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 آہ تو کمار بھائی میں آرے بات چیز بات میں ہوتی رہے گی پہلے کچھ ناشتہ پانے ہو جا کیوں؟ آرے چھوکرا ایسا بھائی سنو بھائی جلدی سنو سب کے لیے ایک ایک ڈبل آم لیٹ لاؤ دو دو مسکا سلائس اور دو دو سمو سے بھی لیتے آنا اور سنو ایک پاکٹ پاناما شگریٹ پہلے دے جاؤ امریکن شگریٹ ایسا سارے آرڈر دے دیئے پیسا کون دے گا پیسا دوستو تو آیتا دوستو کیوں شمباز اب بول کیا بات ہے بات یہ گمار بھائیہ ایک لڑکا بہت سر چڑ گیا ہے اس کو ڈھیک کرنا ہے آرے کونسی بڑی بات ہے یہ تو یوں ہو جائے گا کون ہے وہ لڑکا رامو یہ رامو کون ہے بے وہ ہی تو نہیں وہ آمات کا لڑکا ایک دن بڑے بھدار میں مجھے بے عزت کیا تم کو کون ہے وہ بتانا تو مجھے میں ابھی اسے ٹھیک ہیے دیتا ہوں ابھی اتنا آسان نہیں ہے وہ تو اپنے ساتھیں دنگل لیے گھومتا ہے اور سب کے سب تیزا بھی ہے مگر گوپال مگر اس نے سب کو بڑکا دیا اب تو سب اس کے اشارہ پر ناستے ہیں تو فکر مت کر بٹھے میں بھی اسے انگلیوں پر نہ چاہ دوں گا کبھی نہ کبھی اکیلا ملے گا ہی پھر دیکھ لیں گے لو راجہ اپنی امریکن ہے با 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 تو لو رو تو بسپیٹ اچھی طرح سکھ لیا ہے شابات اچھا آج ہم کیا کام کریں گے سب آئی سب آئی صوفائی سے اسے ہاتھ اچھی رہتی ہے sziv دن خوش رہتا ہے اس لیے ہر چھٹے کے دن ہم اپنی بسکیوں کیtain صفائی کریں گے اپنے کام پر ہاتھوں سے کریں گے اپنے ہاتھوں سے خ ACL چلو اللہ لو آم شاید کال کte سب ساتھا پیچھے کیا کرنے میں ہم خود کریں گا آج ہم لوگ کونسا کھیل کھیلیں گے کونسا اچھا پہلے سوال جواب ہو جائے ہم کون ہمارا نعرہ جائے ہی اچھا تم بتاؤ برا کون جو دوسروں کو تکلیت دے اچھا آدمی کون جو سب کا بلا کرے شیطان کون جو اپنے دھرم کے نام پر دوسرے دھرم والوں پر اتیچار کرے واہ 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 تمہیں تو سککوچی آدھیں نمستے جا سب آو دوبے آو چنن سنگھ بچے کو لے جا کر پیرٹ کروں چلو میں سے ایک دو ایک دو ایک کہو دوبے کیا سماچار ہے ٹھیک ہے دکھ سب آپ سے کچھ کہنے آئے تھا کہو آپ تو کہتے تھے شانتی سے رہوں گا مگر یہ سب کیا شروع کر رکھا ہے آپ نے آپ جانتے ہیں لوگ بات کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن کی سن کی پاگل تو نہیں کہتے ہیں نا دیکٹر صاحب آج کل سے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں خام کھا بروں کے چھتے میں ہاتھ دینے کی کیا ضرورت ہے آپ ہاں کوئی ضرورت نہیں کٹ کھائیں گے انہیں دوری رکھنا چاہیے اچھا دوبے تمہاری نہ سے کوئی دیش ہے جہاں ان سب کو پکڑ کر ایک ساتھ بھیج دیا جائے وہاں رہے کا چاہے جتنا بھی بگڑ جائے کوئی دیکھے گا نہیں نہیں دوبے ایسا نہیں ہو سکتا ہے بچے اپنا ہی انگ ہے اگر ہمارے انگ میں کوئی پھوڑا پھونسی ہو جائے کہ ہاں ہم اسے کٹ ڈالیں گے اسے اچھا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کیا بات ہے بیجائے رو کیوں رہے ہو رامو شریج بغیرہ نے ہمیں مارا ہے کیوں رو نہیں کہتے تھے اگر اب بھی ہم نے آپ کے آنا نہ چھوڑا تو ہمیں مار ہی ڈالے گے مجھے باپ جیسے ڈاکٹر داب ہمیں آپ کے آنے ہوں گا اچھے بات ہے نہیں آنے لیکن یہ تو بتاو تم لوگ جو یہاں آتے ہو کوئی انگیائے کرتے ہو نہیں تمہیں یہ آنا اچھا لگتا ہے تو پھر کیوں نہیں آو گا ڈر اس ڈر سے کی وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے یہ ڈر ہمارے لئے رکابت بن جائے تو پھر آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں سچائی کی راہ چلے تو بھے کی کوئی بات نہیں جوت جلے وشواسوں کی تو پھر اندھیاری رات نہیں مکت کریں جیون کو بھے سے ہم ایسے ہنکار چلیں اگر موت بھی آئے سامنے اس کو بھی للکار چلیں مکت کریں جیون کو بھے سے ہم ایسے ہنکار چلیں اگر موت بھی آئے سامنے اس کو بھی للکار چلیں موسیقی 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 Surah موسیقی موسیقی موسیق чтоб خلابہ کی ہوئے؟ ایسے بات کرتے رہا ہوں؟ آٹھ چلے ایسا کیجئے کہ شکنے پاس ہی رکھتے ہیں باکھے دے رہوں گا بیجی ایسی باکھے دے رہے مرنات با بھائی تم بڑا نیماننا چاہتے ہونا بڑا بڑی اس دبا دست کو بڑھ لائیوں کیا کمال ریس کی ٹپ ایک اچانیس ملے کمال ہے اس سے پہلے تمہیں ریس کی جب ٹپ دی کمی ہارے ہو تو میں کہتا ہوں ہزار بارہ سو روپے کنی سے لگا دو بگر ملتے پاس ہزار بارہ سو روپے کنی سے لگا دو کمال ہے اب ریس کی ٹپ درب میں بتائیں گیا اور یہوں یہ بتائیں گے کوئی سے ہزار بارہ سو رو پہ لگا دو دیکھتے دیکھتے چالیس ہزار پچار ہزار چتار ہزار چھتار ہزار ہزار رجا لاکھوں میں کھے لو میں کیا ہاں کیا سوچ کیا چاہ پہنیا ہے مائے نمستے نمستے آئیے اس دن جو انہوں نے آپ کے ساتھ بہوار کیا اس کے لئے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اس میں معافی کی کیا بات ہے جو اپنے آپ میں نہ ہو میں اس کی باتوں پر دھیانی نہیں دیتا رامو کہاں ہے ابھی نہیں آیا کیوں پھر اس نے کچھ کیا ہے کیا یہ لیجئے آپ نے یہی کیسے سوچ ریا میں اس کی شکاید کرنے کے لیے آیا ہوں میں اپنے بیٹے کے گون اچھی طرح جانتی ہوں قائد کے سیوہ اس کے بارے میں امید ہی کیا کر سکتی ہوں سچ مانی ہے ڈاکٹر صاحب اس کو میں نے کتنا سمجھایا بجھایا مارا پیٹا لیکن اس پر کوئی ایسا نہیں ہوتا اب تو میں ہر طرح سے ہار چکی ہوں نہیں نہیں آپ کی اس طرح ہارنے سے کام نہیں چلے گا بہن اگر آپ اپنی ذمہ داری سے کترا گئی تو رامو تو کہیں کیا نہیں رہے گا رامو لڑکا برا نہیں ہے میں نے دیکھا اس کا دل نرم بھی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگیا آپ کے بیٹے سے ٹھیک اپنے بیٹے کی طرح آپ اسے سمالیں مگر میں کر ہی کیا سکتی ہوں آپ ہی بتائیے ماں چاہے تو کیا نہیں کر سکتی ماں کے بل پر ہی تو سارا سنسار ٹکا رہتا ہے ماں میں جو شکتی ہے وہ اور کس میں ہے آپ کو اسی شکتی سے کام لینا ہے اب تک آپ نے اپنے سنسار کیلئے کیا کیا ہے پیار دیا کش سہے ہیں کیا کیا ہے یہی نا لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے یہی تو ماں کا کرتا بھی ہے نہیں بہن نہیں ماں درگا کے نو روپ ہوتے ہیں کہیں وہ انپورنا ہے تو کہیں ضرورت پر چندگا بھی بن جاتی ہیں سنسار کی رکشہ کے لیے ماں کو بادہاوں سے لڑنا بھی پڑتا ہے جن مہادیو کو پتی کے روپ نے پانے کے لیے پاروٹی نے گھور تپسہ کی تھی سنسار کے کلیان کے لیے مہا کالی بن کر انہی مہادیو کے سینہ پر پاؤں رکھ کر کھڑی بھی ہو گئی تھی آپ کو وہی ماں بننا پڑے گا یہ دیکھئے ایک کیا بکنش کر دیا تھا لیکن ہاں مجھے امید ہے آپ اگر تھوڑا سا بھی دھیان دیں گی تو میرا یہ بکنہ بیکار نہیں جائے گا اچھا آپ کو وہی ماں بنناک خراب آپ امید ہے آپ therapان شکری صاف کے دی کر کے گرھن آپ آپ کو وہی ماں بنناک خراب یہ رہا ماں اڑتو کیا ہوا ماں دو بچ گئے تیرے باپو بھی تک نہیں آئے آج آئیں گے آج شاید سے آج زیادہ پکر آئیں گے چھے چھے کیا؟ اور ان سے ہوئی کیا سکتا ہے پیچھے جاتا بیہری کہاں بتا کر کیا میں نہیں جاؤں گا ماں اچھا مچھے اگر دیکھنا میں خود ہی جاتے ہیں بھیرو تو تو میں ہی جاتا ہوں بیہری کاکا وہ بیہری کاکا وہ نہیں میں رامو ہوں بیہری کاکا رامو کون ہرے تم کیا بات آج باپو ابھی تک گھر نہیں آئے آپ کو کچھ پتا ہے نہیں تو میرے کو تو آج امراد ملا ہی نہیں تو پھر کہاں گئے ہوں گے تم جا کے گھر سو جاؤ صبح مالی ہوگا کہاں گئے تھے جو سو آگئے ماں لوگ سکول جا رہے ہیں آکر دروازہ بند کر لو آمن ناچی کا یہ مکان ہے جی ہاں مگر باپو تو گھر میں نہیں ہے تمہاری ماں ہے ہاں کہ یہ تو آپ ہیں دیکھئے میں اس کارتھانے کا میریجر ہوں جہاں آمن ناچ کام کر دے کیا وہ آنے پریشان نہ ہوں ایسی کل بات نہیں ہے کل سے وہ گھر بھی رہی آئے کہاں ہے وہ یہ تو ہمیں بھی نہیں مال گئے پھر بات یہ ہے کہ آمن ناچ نے پیٹی کیش اکاؤنٹ کا کچھ روپیہ لے کر خرق کر ڈالا ہے حساب میں آٹھ سو روپیہ کام ہے آٹھ سو روپیہ جی ہاں اور پھر کل کام پر بھی نہیں آئے میں نے یہ بات کبھی مالکوں تک نہیں پہنچائی ورنہ وہ سیدھے پولیس ٹیشن جاتے میں چاہتا ہوں کہ اگر آمن ناچ آکر کسی طرح یہ روپیہ واپس کر دے ہیں تو بات دب جائے ورنہ ہم پولیس ٹیشن گئے تو پھر بات آپ صرف خریب اینجی صاحب میں کچھ اگر ان کے باپ کو جیل جانا پڑا کہیں بھی سیر اٹھا کر کھڑے نہیں رہ سکیں گے میرے آپ سے پیاس نہ ہے میرا سروسو یہ ہی ہے اگر انہیں بیچ کر آپ پیسے لے سکتے ہو تو دیکھئے یہ گینے ہم نہیں لے سکتے انہیں خود بیچ کر ان کے روپیہ دفتر لے آئیے اگر کچھ کم پڑ گئے تو میں دیکھ لوں گا پر دو بجے پہنچ جائیے گا اور ہاں 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 اچھا نمستے ہاں 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 دروازہ کھلو شانتہ تم اب یہاں کیا لینے آیا ہو شانتہ مجھے افسوس ہے بہت افسوس ہے اس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے آج معاف کر دو میں وعدہ کرتا ہوں اب میں کوئی انجائے نہیں کروں گا وعدہ تمہارے وعدوں کے قیمت میں اچھی طرح جانتی ہوں چوہا شراب خورب چوری چھے 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 میں نے بہت بہت داشت کر لیا مگر اب میں ان بچوں کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گے تم چلے جاو یہاں سے شانتہ تم سچوش دروازہ نہیں کھلو گی کھلوں گی مگر جس دن تم اس قابل بن کر آو گے کہ بچوں کو تمہیں اپنا پتا کہتاوشن نہیں آئے گی اور مجھے تمہاری پتنی کہلانے پر ابھیمان ہوگا جاو چلی جاو چلی جاو چلی جاو چلی جاو کون کون ہے داوہ کسے بات کرنیجی تو، تو جا سو جا بابو ایتا جا رامو بابو بھر میں یہ آنے دو گی نہیں تو جا کر سو جا بیہاری 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 مجھے تمہارے مدد کی ضرورت ہے بیہاری تو یہاں کیسے چلے آئے جانتے ہیں نہیں پولیس تمہارے پیچھے لگیوئی ہے تمہارے ساتھ میں بھی بھرس جاؤں گا جاؤ میرے پاس کھانے پینکلی پیسے نہیں مجھے کچھ روپے دے دو بھائیا اس وقت میرے پاس ایک روپیا نہیں ہے تم جاؤ دیکھو نو شاید بھابی کے پاس نہیں نہیں میں بھابی سے نہیں مان سکتا جاؤ بیہاری مجھے تم سے کچھ ساری تین سے روپے ملنے اس وقت مجھے کچھ تو دے دو یا میرے پاس ہوں گے میں تمہیں سب دے دوں گا اس وقت تم جاؤ میں بال بچے ناراد نہیں ہو کیوں کام خان مجھے بھی پولیسوں بساتے ہو جاؤ کمال دیکھو جی سنتی ہو دیکھو یہ سب مجھے بلکل پسند نہیں ہے کیوں کیا بات نہیں دیکھو کوئی ایک چھوکرا تجھے پوچھ رہا ہے مجھے ہاں کہاں ہے وہ لڑکے اے لڑکے ایدھر آجا آجا ایدھر شام کون ہے لڑکا یہ میرا چھوٹا لڑکا ہے لڑکا ہو یا لڑکے کا باپ ہو آج آگیا تو آگیا مگر بند کر دو اسے کام کے بعد کسی نوکل چھوکر سے ملنا جننا مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا چلو چلو باتیں کرتے ہیں یہاں سے نکالوئے شام چھوٹیا پاتھوئی یہ شوڈا کے ہاں پہ گرم گرم ڈال گئی اس لئے بھائیا نے بھیجائے کچھ زیادہ تمہیں جلا نا دیکھو تم لوگ نے اس پر پانی بھائی کر نہیں جا نا نای بھائیا نے ناریل کا تیل لگا دیا تیل بھی بڑی جلنگ ہو رہے ہیں اچھا چلو میں چلتی ہے آرے سنو میرا کھانا کے بڑا بھائی جلتی جانا ہے مجھے آتے ہو دیکھو آبھی تک تو تم لوگ کو تھی بات کی ختم نہیں ہوئی وہ کھانا مانگ رہے ہیں ابھی لاتی ہوں چلو چاہیے یہاں سے تجھا سمنا میں بات میں آتی ہوں جا دیکھو منع کر دے اسے نہیں تو آنے جانے والے کو پہرا کون دے گا نو جانے یہاں سے کیا چیزیں اٹھا کے لے جائے گا دیکھو تیہا کرو جلدے کھانا نکالو آسیا بھی لاتی ہے آرے کہا ہو آتے ہو آپ نے مجھے بلایا ہے ٹھے رو رامنات سیدھے کرے ہو یہ بازار نہیں ہے سمجھے تمہاری تین مہینے کی فیس باقی چار دن کے اندر فیس نہیں بھرو گے تو تمہارا سکول سے نام کار دیا جائے گا سر مجھے ایک مہینے کا سمیں اور دیجئے کیوں میرے پتا جی یہاں نہیں ہے وہ آ جائے تو میں فیس بھر دوں گا تمہارے پتا جی آئیں گے اور تمہاری فیس بھریں گے اتنے ہی ذمہ دار ہوتے تو آفیس کی رکم لے کر بھاگ نہیں جاتے سر آپ میرے پتا جی کے بارے میں کچھ مجھ بولیے گا کیوں چور کو چور نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا بس آپ چھپ رہیے گا چپڑا سی چپڑا سی پپڑا دیشتے کیا ہو دیکھا دیکھا آپ لوگوں نے مجھے ماں نے آیا تھا بدماش میں ابھی ریسٹی کےٹ کرتا ہوں یہ چھوکرے کو اسی وقت بلتا ہوں سنا آپ نے گیا کیا ہیڈ ماسٹر صاحب نے رامو کو اسکھل سے نکال دیا نکال دیا کس لیے رامو ہیڈ ماسٹر صاحب کو ماں نے چلا تھا کیوں یہ تو ہمیں بھی نہیں مالوم نہیں یہ ٹھیک نہیں نہیں میں ایسے بدماش لڑکے کو اپنے سکول میں نہیں رہ سکتا اسے اپنے کیے کی سزا ملنی ہی چاہیے سزا تو کسی کو صدارنے کے لیے دی جاتی ہے ایڈ ماسٹر صاحب اس کے صدارنے کے راستہ بند کر دیا جائے یہ کسی سزا ہے رسٹی کےٹ ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا یہ کبھی آپ نے سوچا ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں جو لڑکے ہمارے یہاں اچھی طرح پڑھتے لکھتے نہیں اس میں آپ کے سکول کا نام نہ ہوگا ہمارے یہاں کے لڑکے اچھی طرح پڑھیں لکھیں اچھے نمروں سے پاس ہوں بس اسی میں ہمارے سکول کا نام ہوتا ہے that's all واہ 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 دھنیا ہے آپ کے بچاس سنکر مجھے وشواس ہو گیا ہمارے بچوں کا بھوش بڑا مجھول ہے نمسکات چلتا نپل دن پھوشے گل جائے ایڈ ماسٹر کو مالنے چلیا تھا تمہیں کسی کا بھی لحاظ نہیں جیسے تیرے باپو چلے گا بیچے تو بھی چلا جائے اب اس گھر میں میں کسی کا نیا پہ داشت نہیں کہوں گی چلا جائے یہاں سے کشنان کشنان کیا بات ہے رامو تیس وقت کشنان کو بلا دینا بولنا کیا بات ہے کیوں رہے کیا بات ہے رامو تیرے ڈیڈی کا ہے اندر ہے کیوں میں آج کی رہا تیرے یہاں رہنا چاہتا ہوں ماں مجھ پر بہت ناراض ہے اور تجھے گھر سے نکال دیا ہے نا ہاں کشنان تو میرا کچھ بندوبست کر سکتا ہے بندوبست کیسے کروں ڈیڈی کے رہتے تو بڑا مشکل ہے رامو تو پھر میں جاتا ہوں ٹھے انان وہ پیچھے والی نوکر کی کھولی کھالی پڑی ہے نا وہاں نہیں جاتا رامو ڈیڈی تو وہاں جائیں گے ہی نہیں ہاں یہ ٹھیک ہے چل ڈیڈی پکارے تو سمبھول لینا اچھا ڈال لے آیا آما جا اندر رہا اب میں اس بنیے گیاں کبھی ہی جاؤں گا جی چاہتا کہ ناپ توڑ کے رکھ دیں کیوں کیا کیا اس نے وہ باپو کے بارے میں کچھ کچھ کہتا تھا اور باب لوگ ہستے تھے کیا ہوا آما خوش نہیں یا صدا میں کام پہ جا رہی ہوں کھانا بنا کر رکھا تم دونوں کھا لینا ادھر آشامو دروازہ بند کر کے رکھنا اگر رامو آئے تو اس اندر مت گسنے دینا نہیں گسنے دوں گا نہیں مرامو بھائیہ پر بہت گھشتا ہے نا ہاں کمرا کساف کر چکی تو ہاں تو پھر چل ہاتھ دھو لائے اے شامو اے شامو دروازہ کھولنا نہیں میں نہیں کھولوں گا ماں نے منہ کیا ہے کھولنا رہے نہیں مجھے بھوک بھوت لگئے ایک روٹی بس کھا کر چلا جاؤں گا ماں کو پتا بھی نہیں چلے گا کھولنا نہیں کھول دوں اے ارشد خبردار دروازہ نہیں کھولنا نہیں کھولیں گا میں نہیں کھول سکتا ٹھیک ہے بہاہر نکلنا کبھی چری کھو بھی توڑ دا لوں گا اے جاؤ جاؤ بھائیہ بھوکا ہے نا میں ایک روٹی اس کو دیا ہوں نہیں ماں مارے بھی چل گپال وہ روپیہ لائے وہ روپیہ ابی تُس سے دو سو روپیہ لانے کی لئے کھا تھا نا مگر میں اتنے روپیہ لاؤں گا کھاں سے اے وہاں بیٹا لاؤں گا کہاں سے یہ بھی ہمیں کو بتانا پڑے گا ارے مارنا اپنے باپ کی جے بگر مال کے بھی کہیں کام ہوتا ہے یار مگر میں تم لوگوں کو اتنا کھلاتا بھی لاتا جوں ارے کھلاتا پلاتا تو دوستی کے کھاتیر یاروں کو پلانا ہی پڑے گا کھلانا ہی پڑے گا دیکھ بھائی کام کروانا ہے تو ڈھنا 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 نکال نہیں تو موسٹ میں اپنی جان کون فزاگا نہیں بھائی ابی اس دن کا آتا نا آج دینے کے لئے دو سو روپیہ تو نہیں لایا کتنا لایا سو روپیہ لا بہت بہتا مات مات کیا بہت کیا رامو اکی لے بیٹھے ابی مگر کھلاتا لڈگی کنارے مگر کھلاتا چھوڑتے گوپال کا کام کار ڈالتے ہیں موسٹ میں مگر کنیا تو یہ رامو ہے کیوں بہت بہت اکھر آتے ہیں اگلاتا مچھوڑ مچھوڑ ا مچھوڑ سور самые آہ! تِجَسْتَابِ لے کر پر چڑ ساتھی پہ نکالنا اپنے دل کی مل مال 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 گھر میں تو نہیں ہے کہیں بھیج دیا ہوگا اس کو میں نے آپ کو کہا نا وہ گھر آیا ہی نہیں تم نے اس کے چھپنے میں مدد نہیں کی یہ میں کیسے مان لوں آپ مانے نہ مانے میں نے جو سچ تھا آپ کو بتا دیا سچ کیا وہ سب پتا چل جائے گا آخر وہ ہم سے بچ کر جائے گا رامو بھائی کو سچو مجھ پکڑ لے جائیں گے کیا بابو کب آئیں گے ماں پتہ نہیں کنا دینا چاہیے بلکل ٹھیک میرے بیٹے کی جان لینے میں کسر ہی کیا رکھے تھی اس نے دکھے نے کتنا مڑا گھاؤ کیا ہے مگر بہن جی ماں پیٹ تو آپ کے بیٹے نے شروع کی تھی گپال بغیرہ دل مان کر اسے ماننے گئے تھے اور وہ اکیلا تھا یہ سب فالتو باتیں چھوڑ کو اتنا بتلائی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے چھوکرے کے لیے اتنے دھوڑ دوب کرتے ہیں کس لیے کیا رکھتا ہے آپ کا بیٹا کیوں نہیں بیٹا ہی تو ہے آپ کا گھوپال بھی میرا بیٹا ہے کیسے ٹھیک بہن جی بہن جی دیش کے تمام لڑکے آپ کے ہمارے بیٹے ہیں اس طرح رامو بھی آپ کا بیٹا ہے آپ یوں سوچ کر دیکھئے نا اگر گھوپال نے رامو کو مارا ہوتا تو سیٹ جی اگر پہلی گلتی پری بچوں کو جیل بھیجا جائے تو سماج میں اپرادیوں کی تعداد بڑھتی ہی جائے اس لیے آپ سے میرا انرود ہے اب کیس واپس لے لیجی پلیز دیکھئے ڈاکٹر صاحب میں اس بارے میں آپ سے کوئی بات چیز نہیں کرنا چاہتا سمجھے سمجھا آپ کا گھلی بڑا ہے دل نہیں کیا ہوگا اس رامو کا ہوگا کیا جیسا کیا ہے بیسا بھرے گا تین دن تو ہو گئے اس طرح گفہ میں رہ کر کب تک چلے گا ای ایو ایلتا ادھر دیکھ کون آ رہا ہے پولیس رکھ کیوں گیا چل چل ابھی ہم لوٹ چلے ہم لوگ پھر آئیں گے تو ڈرتا ہے نہیں ڈرتا نہیں وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں اے اننن انن 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 رامو 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 چھپو مان باہر آم آپ یہاں کیوں آئے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو یہ کس نے بتائے کہ میں یہاں ہوں کسی نے بھی کہا وہ بھی تمہارا بھلا چاہتا ہے میری طرح آپ چلیئے یہاں سے رامو میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں چلو میرے ساتھ آپ مجھے جینج میں جاتے ہیں لیکن میں نہیں جاؤں گا آپ چلیئے یہاں سے رامو اس طرح چھپے رہنے سے تمہاری مصیبت اور بہتا ہے آپ رامو 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 عجیب بات مارنے والا آپ کے سامنے تھا اور آپ کچھ نہیں بچاتے جی نہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ جان بھوچ کر مجرم کو بچانا چاہتے جی نہیں میں ایک بے قصور کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں آپ قانون اور انصاف میں یقین نہیں رکھتے رکھتا ہوں لیکن مجھے تو کسی سے کوئی شکایت نہیں پھر میں قانون کی مدد کیوں مانوں انسپیکٹر صاحب مجھے افسوس ہے کہ اس ہسپیٹر والوں نے آپ کو یہاں بلا کر ہموں کا تکلیب تھی خیر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں مگر اپنا فرض پورا کرنے کے لیے ایک بات پھر کہہ جاتا ہوں اگر میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجئے جی اچھا تم یہاں جی میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئی ہوں اوہ ڈاکٹر صاحب آپ نے انسپیکٹر کو نام بتا کیوں نہیں دیا اس سوال کا جواب تو میں انسپیکٹر صاحب کو دے چکا ہوں بہن بار بار دھورانے سے کیا فائدہ مگر آپ کو اس طرح ماننے کے بعد میں اسے بے کسو نہیں کہہ سکتی کسور نہیں بہن نا سمجھی کھو میں نے تو اسے ماف کر دیا آپ نے اسے ماف کر دیا مگر ماں ہونے کے ناتے میں اسے ماف نہیں کر سکتی میں اپنا کرتے بھی پورا کروں گے کیوں ملا مزور یہاں تو کہیں نہیں دیکھتا ہم نے اچھی طرح در دنگے دیکھ لے یہاں کہیں کوئی نہیں مگر وہ یہاں تو تھا یہ دیکھو لگتا وہ یہاں سے بھی بھاگ گیا دیکھو تم یہیں کہیں چھپ کر رہو شاہد وہ لاپس آئے گا اچھا یہ رکھو چلی لیجی آج تو کچھ کھا لیجی چلی لیجی تو پھر تھوڑا سا دودھی پی لیجی تم بڑے زدی ہو چندن سنگھ کتنی باہ کچھ پہ ہوں کچھ نہیں کھاؤں گا مگر کیوں بتائیے آپ دو دن سے کچھ کھاتے پی دیکھوں نہیں کیا بات وہ تم نے کی سمجھتا ہے میں سب سمجھ رہا ہوں اجور اتنا بدھو نہیں ہوں جس شیطان نے آپ کو بار بار پریشان کیا آپ سے برابر دشمنی کرتا رہا ہے اسے کے پیچھے آپ اپاس کر رہے ہیں نا میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں نہیں اپاس میں اپنے لیے کر رہا ہوں چندن سنگھ ایک کام جو میں کرنا چاہتا تھا وہ کر نہیں پایا ضرور مجھ میں کوئی کمی ہے وہ کمی میں دور کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں میں یہ سب نہیں جانتا آپ سے بھی اتنا بدائی ہے کہ آپ یہ کھائیں گے کی نہیں 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 کھائیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے تو میں بھی آج سے کچھ نہیں کھاؤں کیا کہا ہاں آج سے میں بھی اپنا کھانا پینا چھوڑ کر اپنی چاند دے دوں گا چندن سنگھ میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں کھانا ہی پڑھ گا this is my order حضور میں میں اگر جانتا کہ آپ سے میرا پھالا پڑے گا تو میں کبھی بہت پھلتی ہی نہیں ہوتا جاگے یہ کیا کہہ رہا ہو بلکل بھائی سچ کہہ رہا ہوں میں وہاں سے تو چلا آ رہا ہوں پانچ دن ہوگے دار صاحب نے کھانا پینا بلکل چھوڑ رکھا ہے آرے یہ نہیں معلوم لیکن دار صاحب بہت ایک مجور ہو چکے تو پھر چلنا چاہیے بلکل چلنا چاہیے مگر رامو ہے کہاں نا جانے کہاں چلا گیا سچ بڑا برا لگ رہا ہے یہ سب سچی ڈاکٹر صاحب پر اتنا غصہ کرنا بھی بیکار تھا سنائے ان کے بھی ہماں جیسا ایک لڑکا تھا اومی اور بیجی آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تم لوگ ڈاکٹر صاحب یہاں ہاں اب کیسے ہیں وہ بہت مار لگی تھی نا ہاں تم لوگ چلو گے دیکھنے ہمیں ایک بار جانا چاہیے نا ہاں چلو چلو ناستے ڈاکٹر صاحب اوہ ہیڈ ماستر صاحب آئی آئی آپ تو بہت ہی کمزول ہو گئے ڈاکٹر صاحب آئی آسی نہیں میں تو ٹھیک ہوں آپ کو پھلا ٹھیک ہوں آپ ڈاکٹر صاحب جب سے آپ کے اوبواس کی بات سنی ہے بار بار مجھے آپ کی باتیں یادہ رہیں میں نے اپنی باتوں سے اس دن شاید آپ کو دکھی پہنچ رہا ہوگا منہیں آپ نے تو مجھے میرا کرت cycles اے بتایا تھا میں آج محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا بلکو صحیح کہا تھا میں ہمیشہ آپ کا آبھار مانوںں آجا آجا آpersا آجا آکا آکا سوریش رکھیوں گئے آہ 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 خواب نمستہ نمستہ بڑی خوشی کہ تم لوگ سب آجی ہائے ہم سب آپ سے معافی مانگنے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہم لوگوں کو معاف کردیجے ڈاکٹر صاحب میں تو تم لوگوں پر کبھی ناراض نہیں تھا بلکہ تم ہی لوگ اس سے ناراض تھے خیر چندن سنگھ کچھ فل مٹھے وغیرہ ان کو لاکر دو کھانے کے لئے آج بڑی خوشی کا دین ہے اتنے اتنے مہمانہ ہیں آج میرے کر میں وہ سب تو میں لے آوں گا لیکن پہلے آپ جم سنگی کا رسپ ہی لئے ہاں ابھی وہ وقت نہیں آیا دیکھیں نا یہ میری بات تو کبھی مانتے ہی نہیں آپ لوگ ہینے کو سمجھائیے یہ اس طرح سے اپنی جان دینے پر تولے ہوئے جو ٹھیک کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اپنی یعنی اس طرح خطرے مل ڈالیے مان جائیے ڈاکٹر صاحب مان جائیے مان جائیے مان جائیے یہ انرود آپ لوگ مجھ سے نہ کیجئے میرا برد ابھی تک بورا نہیں ہو جائیے تک آپ اpeut matters چطن کے ساتھ چطنی میرا تو بھی رکھو شابنا Göbe چطنی ختم ہو aren چطنی ختم ہو آپ کو کیا چاہیے بھا جیاغ بنے جلدی جلدی گاگ کراہ ہوba ہاتھ مات لگو بھائی کیا چاہیے تمہیں پانی چاہیے پیاس لگیے پانی چاہیے بھائی انہیں پانی پہلا دو کون رامو اس تو تم کو گیا تو اکڑ ابھی تک نہیں گئی عجیب لڑکے ہو بابا تم تو ادھر لکے چھپے کھاتے پیتے گھوم رہے ہو وہاں ان دیوتا جیسے آدمی کی جان پہ بنا ہی ہے بیچارہ آج مرے یا کل مرے کون ڈاکٹر گبتا ہاں بھائی تمہاری ماں تو تمہیں گرفتار کرانے پر چلی ہوئی ہے ماں مجھے گرفتار کرائے گی اور کیا کرے کہتی ہے ایسے تو تم صدر ہوگے نہیں اپنے کیے کی ستزا پاؤگے جب ہی تمہیں عقل آئے گی رامو تُو اتنے صغیرے اٹھ گئی روزے اٹھتی ہوں رامو یہ کیا شکل ہو گئی ہے تیری کہاں چلا گیا تھا تُو کل شام میں اتر گئی تھی پر تُو نہیں ملا وہاں پولیس آگئی تھی اس لئے بھاگنا پڑا ابھی کہاں جا رہا ہے تم لوگ جو چاہتے تھے وہ ہی کرنے دھانے جا کر گرفتار ہوں گا جاتا ہوں لیلی کھرشنن سے کہہ دینا تم لوگوں کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا چلو نہیں رامو کیوں رامو تمہا مچ جا وہ تجھے جیل بیجوا دیں گے جیل جانے سے ہی میرا بھلا ہو جائے نہیں رامو نہیں دھت پگلی روتی کیوں ہے چھوڑ جانے دیں ہی بھگوان رامو کو جیل نہ ہونے پائے نمستے نمستے کیا چاہیے بھائی رامو میو گرفتار کر لیجی تو تم ہی رامو ہو جی رامو مجھے خوشی ہے تم اپنے آپ گرفتار ہونے آئے لیکن اب اس کی کوئی ضرورت نہیں جی تم ڈاکٹر گپتہ کے پاس بیٹھے جی نہیں پہلے ان کے پاس کیا ہوا انہیں تم نے انہیں پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا نا میں نے غلطی کی تھی اپنے غلطی کے لیے انہیں سا جا کر مافی مانکو وہ ماف کر دیں گے تمہیں سب ماف کر دیں گے جانتے ہو اس کے لیے کہ تم صحیح راستے پر آؤ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے بیٹھیں رامو اگر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تم میں تو جا کر ان کی جان بچاؤ جا رامو جانتا ہوں تکریہ نہیں تو وہ بھاگ جائے گا مسٹر وینو جی آپ نے یہ سمجھ رکھایا کیا کہ پولیس آپ کی شکایت کو ہی گرفتاری کا وارانت مان لے گی کیا مطلب انسپیکٹر صاحب کیا میری شکایت جھوٹی تھی کیا رامو نے گپال کو چاکو نہیں مان رہا تھا انسپیکٹر صاحب میں ہاتھ پر ایک ثبوت پیش کر سکتا ہوں I can produce many witnesses after all I'm a respectable citizen good very good آپ کا بیٹا کہا ہے کون گپال گھر میں کس گھر میں اپنے گھر میں صحیح بات آپ میرے ساتھ ذرا حوالات میں آئیے جی آئیے حوالات میں ہاں رب گپال ڈیڈی گپال کیا کیا تُو نے کر رہی ہے اب دیکھ لیا آپ نے آپ کا بیٹا کس گھر میں ہے ان لوگوں کے بیان سے مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے گپال نے ان لوگوں پر اچھا خاصا بیانہ دیا ہوا تھا تاکہ یہ رامو کو ماریں ان چاروں کے ساتھ آٹ دس لڑکے اور تھے جنہوں نے رامو کو گھیرا ہوا تھا شاید اسے ماری ڈالا ہوتا اب چونکہ گپال انہیں اور روپے نہیں دے سکتا اس لیے گپال سے کل مار پیٹ کر رہے تھے کچھ سمجھیا اب یہ بتائیے میں کس کا بیان سچا مان آپ کا یا ان کا کچھ سمجھا جو مائتو 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 چکر چکر رونی رونی آ میرے ساتھا موسیقی 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 موسیقی